موسیقی نعرہ لگاتے تھے اور اس وقت تنقید کا نشانہ میں جاتے تھے اس وقت کی حکومت یعنی مسلمک نواز کی حکومت کو آل شریف کو نعرہ لگاتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں وہ چور ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اس لیے ان کو میں رولاؤں گا کل پرسوں اور اس سے ایک ہفتہ قبل سے جو خبریں سامنے آنا شروع ہی کہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد چند روز قبل ہی ایک پٹرول بوم گرا دیا گیا ہے یہ وہ پٹرول بوم تھا جس پہ آسد عمر صاحب جب پچھلی حکومتیں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی تو کہتے تھے کہ پٹرول چالس کا کرو وہ پٹرول چالس کا ہیش ٹائگ اب سے دوبارہ سوشل میڈیا پہ گلتش کرنا شروع ہو گیا ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے آل شریف کو رولانا تھا زلداری کو رولانا تھا لیکن وہ شاید غلطی سے عوام کو رولانا شروع ہو گیا ہے ای سی پی آس پروگرام میں بات کریں گے بات ہوگی عوام کے حقوق پہ بنام عذرت آپ دیکھیں پروگرام بنام عذرت اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پٹرولیوم مسنوادی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر چکی ہے کہ اس کی تقریباً سنسری مکمل ہو چکی ہے پچھلے آٹھ ماہ میں طریقہ انصاف تین مرتبہ پٹرولیوم مسنوادی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے کرزے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں انفلیشن ریٹ یعنی افرات زر جس سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے افرات زر وہ چیز ہے جس سے ہر عام چیز جو شہری کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے پچھلے ساڑھے پانچ سال کا جو فگر سامنے آ رہا ہے وہ نائن پوائنٹ پور ٹو پرسنڈ ہے یعنی تقریباً دس پیزت مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے دو ماہ میں یہ شرعہ ڈیٹھ قیصد بڑھ گئی ہے اس سے پہلے بھی پروگرام کیے عوام کی رائے بار بار اکمنادوں تک پہنچانے ہی کوشش کرتے ہیں انہیں کوئی بتانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ عوام پس رہی ہے روٹی مہنگی ہو چکی ہے آٹھا مہنگا ہو چکا ہے اگر صرف ٹیماتر کی بات کریں تو پچھلے آٹھ ماہ میں ٹیماتر کی قیمتوں میں تین سو تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے عام آدمی یہ کہہ رہا کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں ایک طرف ٹیکس لگایا جاتا ہے دوسری طرف جو زیادہ شمار سٹیٹ میں کو پاکستان اور ریبی آر کی رپورٹ سے جانتے ہیں یعنی سرکاری داروں کے جو زیادہ شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ٹیکس ریونیو میں تین سو عرب روپے کا خسارہ ہے میرے ساتھ ٹانسپورٹ اسوسیشن کے لوگ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اتجاز کی کال دے چکے ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں کیونکہ پیٹولیو مستوانی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرائے بڑھانی رہے ٹیکسلز لگائے جا رہے ہیں جو آمدن ہے وہ کم ہو گئی ہے تنویر جٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ملتہ اسوسیشن کے جنرل سیکٹری ہیں آل پاکستان ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے صدر ہیں کانسل کے صدر ہیں ان سے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے چند روز کول بھی لاہور میں اتجاز کیا انہوں نے ریلی نکالی اور کہا کہ ہم وقت دیتے ہیں گورنمنٹ کو تین سے چار روز کا کہ پیٹولیو مستوانی قیمتوں میں کمی کی جائے انٹرناشنلی جو بابینہ مازد کیلیم نے سروی کیا اس کے مطابق پاکستان میں جو اس سب کٹولیو مستوانی قیمت ہونی چاہیے تھی وہ چون روپے ہونی چاہیے تھی چون روپے اور تریسٹ پیسے یہ وہی فگر ہے اور وہی فارمولا میں لگایا جو اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور مرسمی کی نواز برسر اقدار تھی وہ یہ فارمولا لگا کے کہتے تھے کہ تھیل چاللسکہ کرو دیزل ایک سو ستنا میں پہنچ چکا ہے تقریباً ایک سو بیس روپے کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے کچھ روز میں پھر مہنگک کر دیا جائے گا اور ایک ماہ بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایشو بطور مسلمان بطور پاکستانی ہمارا یہ ہے کہ ایک ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے تو جو مہنگائین کی شرعہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا ایک ماہ میں وہ کنٹرول کر پائیں گے یہی میں ان تاجروں سے جانتا ہوں جات صاحب بہت شکریہ کیا کیا لگ رہا ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے آپ اتجاج کی کال دے چکے ہیں آپ نے ریلی بھی نکالی ہے مسئلہ حل کس طرح ہوگا بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز کا لاہور نیوز کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے مسائل کو جا کر کرنے میں بڑا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے ہمارا کام ہے دوسری بات سر کل ہم نے ایک پورا من اتجاجی ریلی نکالی تھی بابو صابو سے چوکشتین خانہ تک ہم نے حکومت وقت کو تین سے چار روز دیئے ہیں کہ وہ پٹرولیم مسنوعات میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ فیصلے کو واپس لیں اگر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم ملوگیر اتجاج کریں گے طریقہ انصاف کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے بوزل دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے بڑی مجبوری ہے ہمیں کہ ہم نے پٹرول کی قیمت بڑھائی ہے پیچھلی گورنمنٹ کو چھوڑ کے نہیں گئی کچھ کر کے نہیں کچھ تانے میں کچھ تا نہیں ہم ابھی بہت زیادہ سبسیٹی دے رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو ان کا ساتھ نظر ہی نہیں آرہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہمارا نہ تو کسی سیاسی جمعات کے ساتھ مخالفت ہے نہ کسی کے ساتھ حمدردی ہے ہم ایک ٹرانسپورٹ انڈسٹری اور برادری کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ان کے دعوے محس دعوے ہیں اور سارے وہ لارے لپے ہیں اب آپ کے سامنے گاڑیاں ہماری رک گئی ہیں تو جب گاڑیاں رک جائیں گی پہیاں رک جائے گا یعنی آپ کے ٹرکوں کا آپ کے مزدوں کا آپ کی گاڑیوں کے پہیاں رک گئے ہیں جی پہیاں رک جائے گا تو ملک رک جائے گا یہ میں نہیں کہا رہا جتنے بھی ایکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ اگر ہر چیز میں مہنگائی کرنی ہو تو صرف ایک چیز مہنگا کر دیں نہیں نہیں ایکانومی کو محشت کو سمجھنے والے تو بہت سے لوگ ہیں اسد عمر صاحب نہیں ہے اسد عمر صاحب ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ ڈیزل چونڈ روپے ہونا چاہیے اور اس سے اوپر عوام کے ساتھ زیادتی ہے آپ ان کو زیادتی نظر نہیں آ رہی مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی مہنگائی کا تفان آپ کے سامنے تھا اوپر سے ہر چیز کو مہنگی کرنے کا مطلب آپ ڈیزل پٹرول مہنگا کر دیں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی دالیں مہنگی ہو جائیں گی تو آپ نے کرائے نہیں بڑھے نہیں کرائے بڑھیں گے تو عوام پر بوجھ پڑھے گا ہم بھی تو عوام ہی ہیں تو ہم اس عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہم اس عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہم ذریعہ نہیں بننا چاہتے یا ڈیمانڈ کیا آپ کی کتنا پٹرول ہونا چاہیے ڈیزل کتنا ہونے چاہیے کتنا ہونے چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو مزید کم کیا جائے جس قیمت پر پہلے تھا ڈیزل پٹرول وہاں پہ یعنی شہر روپے جو بڑھائے وہ کم کرے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں پہلے پہ انہیں ہزاروں یوٹرن لیے ہیں ایک یوٹرن اور لے لیں موٹرن تو ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے بڑے لیڈر کی نشانی ہے ایک یوٹرن اور لے لیں کب تک اگر یہ نہ کیا تو آپ اتجاز ہی کال دے دے گی ہمارا ابھی اجلاس چاروں صوبوں میں ہمارے مشاورتی اجلاس جاری ہیں ہمارا ایک یونائٹڈ آلائنس بنا ہوا ہے پورے پاکستان کا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک یا وقت پورے پاکستان میں ہم پورے سارے صوبوں میں سارے شہروں میں مشاورت کے بعد ایک ملوگی رہتجاج کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں میں کچھ اور ٹرانسپورٹر سے بات کروں چاچہ مہنگائی ہوئی ہے جی بالکل ہوئی ہے کتنی مہنگائی ہوئی ہے ڈیزل بھی پٹرول بھی اس کے بعد گیس بھی اس کے بعد سپیر پارڈ بھی ایل پی جی بھی مہنگی ہوگی ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے آٹا بھی مہنگا ہوگا ہے سبز بھی مہنگی ہوگی ہے جتنی بھی کوئی کھانے سے لے کے پانی تک ہر چیز مہنگی ہے چیخے نکلنی تھی آلِ شریف کی اور زرداری کی میرا نام جی محمد جمیل ہے پاکستان مزدہ مریشن میں چیرمنہ ہوں اور ہم ہمارے ٹرانسپورٹر سے اتنی زیادتی ہے جو ٹول پلازے ہیں وہ تین گونا چار گونا زیادہ وصول کی جاتے ہیں اور غیر قانونی وصول کی جاتے ہیں سرکار نے ریٹ مختص کیا ہوگا سرکار نے کیا لیکن مام سے تو زیادتی ہے سرکار کے ریٹ پہ تو وہ پیسے لیتے ہی نہیں تین گونا زیادہ لے رہا ہے ٹول پلازے تین گونا زیادہ لے آپ نے کمپلین جو نہیں کی بہت سکر لینے کی ہے یہ کوئی بات تو سننے کو تیاری نہیں ہے احتجاج بھی ہوا ٹول پلازے کو پر ہوا کمیشنر صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی ہماری پھر ہمارے پاس نوٹیفیشن موجود ہے گورنمنٹ نے ختم کی اتبارہ لگا دی ہیں اور جے گورنمنٹ بہت زیادہ جاتی کرتی ہے پٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوگا پٹرول مہنگا ہونے سے پوری وام پہ مہگائی کا اثر ہے ہر چیز مہنگی ہوگئی ہے وام مجبور ہے اور ہماری وام اتنی سکت نہیں ہے کہ اتنا مہنگا ڈیزل ڈلگوا کے گاڑیاں چلا سکے ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی یہ سب گاڑیاں گھڑیاں دے لیں ادھر گاڑیاں نہیں چلتی چلائیں گے تو عوام پہ بوجھ پڑے گا جتنا گرائیہ ہم بڑھائیں گے اب ہم تو سوچتے تھے کہ خان صاحب جو آواز لگا رہے ہیں یہ غریبوں کے ساتھ ہیں ہم نے تو دیکھا کہ یہ آٹھ تاسمینوں میں یہ تو غریبوں کو مارنے کے چکر میں پڑے ہوئی ہیں غریب مقاوم میں ہم تو خان صاحب کے ساتھ تھے ہم تو ایسے مایوس ہو گئے ہیں کہ خان صاحب سے کہ کیا یہ ان کے نعرے کیسے تھے اسد عمر صاحب بھی آپ بھول گئے ہیں اب وزیر بن گئے ہیں وہ پرانی باتیں ان سے سوفی صاحب رمضان آ رہا ہے ایک ماہ بعد پورے ایک ماہ بعد کیسے گزارہ کریں گے کیسے روزے رکھیں گے مہنگائی تو نہیں ہو جائے گی بہت مشکل ہو جائے گا ہر جی کی مگائی ہو جاتی ہے پچاس روپے والی ستر پہ میں چلی جاتی ہے ستر پہ والی ایک سو بیس روپے میں چلی جاتی ہے کسی دل میں خوف ہی نہیں ہے ایک آدمی دازار کماتا ہے بیس دار کا خرچہ کدر سے کرے گا تو یہ سرکار کو نظر کیوں نہیں آتا سرکار کو پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتا آپ تو جب ووٹ لینے آتے ہیں جب پوری کیمپین سے لاتے ہیں تب تو یہی کہتے ہیں کہ غریب کے ساتھ ہیں ہم غریب کا مستعال کریں گے غریب کے آواز بنیں گے ووٹ لینے کے لیے آتھ جوڑ دی ہے جب ووٹ لے جاتے ہیں پانچ سال تک پھیرانے چلے لگاتے ہیں ہر آدمی بیماری سے لے کے زندگی تک مرن جین سبزی فالفروٹ تجارت کپڑا مسنیات ہر گاڑی پہ جاتا ہے جب یہ گاڑی پہ اتنا خرچہ ڈالیں گے ٹول پلا دے ٹیکس ٹوکن ٹیکس ہر چی کے ٹیکس ڈیزل مہنگا پٹرول مہنگا ٹیر مہنگی ہر چیپیں مگائی کریں گے یہ کدھر جائے گا ہر آدمی کے نقصان ہو رہے ہیں غریب دلدہ دلدہ جا رہے ہیں یہ عوام ہے جو یہ سارے دکھی دل سے باتیں کری کیونکہ یہ عوام دکھی ہے اس عوام کی توقعات آپ سے بہت زیادہ تھی بہت مختلف تھی یہ یہ توقع رکھتے تھے کہ جب آپ برسر اگزار آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے مہنگائی کم ہوگی چالیس ریلیٹر نہیں کرنا ایک سو چالیس ریلیٹر پٹرول کرنا دونخر روم کرنا مربت نہیں مکانی گریب غریب غرم احساس پروگرام نے قرار ہے جسے وہ کہے ہے غریب کو ہم نے پیسہ دینے ہیں غریب کو سیدکار دینے ہیں غریب کو خیال کرنا ہے اس کو عشب دینے ہیں آپ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں جب دیں گے جب غریب کو بچنے نہیں دیں گے تو کار کس کو دیں گے یہ موسیقی 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 ہر دو ہم نے نہیں دینے یہ نکلنا وہ نکلنا اب وہ سو گئے ہیں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ شعبے میں یہ سارے ہمارے ڈرائیور ہیں کنیکٹر ہیں ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے اپنے گھر کی ضرورتیں طرف کر کے اپنا سمان بیچ کے ایک ایک دو دو چارچر گاڑیاں بنائی ہیں وہ رک گئی ہیں میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہوش کریں ہوش کریں ہوش کریں یہ آپ کا شوق جو تھا نا کھانے دینے والا کنٹینر دینے والا کریں احتجاج کریں احتجاج یہ ٹرانسپورٹ برادری آپ کا شوق ایک دن میں پورا کر دے گی اور ہونے والا ہے اور بڑا سخت اور طریقی احتجاج ہوگا جو لہور کراچی اور جتنے بھی کیپٹل سیٹیز ہیں وہاں سے احتجاج شروع ہوگا اور جو کہ پورے پاکستان میں پھلا دیا جائے گا اور اگر احتجاج کرنے پر آپ کے خلاف قانون عرقت میں آتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان مظلوموں کی اور غربہ مسکین کی جو ڈرائیور کنیکٹر ہیں ان کی نمائندگی کرنے پر وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہم انہوں نے کے لیے تیار ہیں کوئی اپیل کر دیں حکومت سن رہی ہے شاید اصد عمر صاحب سن رہی ہے آپ کی بات پر اصد عمر صاحب تو کان باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سنے تو یہ لوگ باہر نہ آئے وہ کسی کی سنتے ہی نہیں سڑکوں بھی آو جی احتجاج کرو جی کنٹینر لگاؤ جی یہ کرو وہ کرو ہم پر عزیز آدم بات جائیں گے احتجاج یہ ہمارا ملک ہے ہمارا شہر ہے ہمیں بڑا عزیز ہے ہم احتجاج پر یقین نہیں رکھتے ہم تو کاروباری لوگ ہیں ہم کوئی لوگ تھوڑے ہیں سب سے پہلے ہمارا نقصان ہے سب سے پہلے ہماری گاڑیاں رکیں گی ہم نے صاحب کا حکومتوں میں ہمارے صاحب کا احتجاج دیکھ لیں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان تو ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا ہوا ہماری گاڑیاں رک گئیں ہمارے لوگ بیروزگار ہو گئے تو ملک کے نقصان کے ساتھ ہماری ٹرانسپورٹ برادری اور انڈسٹری تباہ جاتی ہے احتجاج سے ہم نہیں احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی آپچن نہیں رہے گا تو پھر آپ کو یہ آخری حال ہمارے پاس احتجاج کیا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ نے ٹرانسپورٹر سے یہ گفت کو سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے نقصان ٹرانسپورٹر کا ہوتا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے پر پرالی مسئلہات کی پورفل فار واپس لیا جائے اور اگر یہ چند روز میں واپس نہیں لیا جاتا تو اس کے بعد احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے اس وقت بریک آر بریک رید میں بریک آر بریک رید میں بریک آر بریک رید واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہے ہیں سرکار کی جانب سے جو ازادہ شمار سامنے آئے ہیں جو مہنگائی کی شرح سامنے آئی ہیں نائن پوائنٹ پور پرسنٹ اضافہ افیصد اضافہ ہوئے افرات ایزر میں اور پیٹرولیو مسئلہات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں ڈالر ریکارڈ جو ہے ریٹ ہے اس کو چھوڑ رہا ہے ایک سو تالیس روپائے کا ڈالر ہو چکا ہے عام آزی پریشان ہے سبزی مہنگی ہو گئی ہے روٹی مہنگی ہو گئی ہے گیس بجلی کے ملوں سے عوام بہت زیادہ ستائی ہو گئی اس کے اوپر پیٹرول بمپ گرایا گیا ہے پیٹرول بمپ جو گرایا گیا اس سے عوام میں چیخ اٹھی ہے عوام میں کہ یہ توقع نہیں تبدیلی کی یہ نیا پاکستان خواب ہمیں نہیں دکھایا کہتا ہمیں دکھایا کہ نیا پاکستان روگت اس میں غریب کی مشکلات میں کم ہی آئے گی میں اس وقت بزار میں موجود ہے میں چاہوں گا کچھ لوگوں سے بات کروں ان سے پوچھوں تمارٹر کس طرح ہے ساٹھ روپائے پہلے کس طرح تھے پہلے سستے تھے کبھی مہنگے ہو جاتے کبھی سستے ہو جاتے پہلے کس طرح کتنے سستے تھے چالی روپے کلو تھے پچاس روپے کلو تھے اب ساٹھ ہو گئے ہیں سبزی ساری مہنگی ہوئی ہے کیا نام ہے آپ کا کیا کام کرتے ہیں میں سوے پارٹ تھا سوے پارٹ تھا مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پٹرول مہنگا ہوئے جی پٹرول مہنگا ہوئے فرق پڑے اس سے یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ متحد ہو کے ایک دفعہ یہ جل سے جلوس تھوڑا کرنا چاہیے عوام کو تھا کرنا چاہیے عوام سرکوں میں آجائے آئیں جی امران خان کے نواز شریف کی طرف کی طرف آپ کو کہتے ہیں کہ لو جی نے ساٹھ روپے کا پٹرول مل رہا ہے وہ یہ بیچ اتنے کا رہے ہیں اور آپ خود کیا کر رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے ہاں جی ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے کافی ہوگی ہے کیا کام کرتے ہیں سبزی مہنگی ہوئی ہے یہ مہنگی غریب آدمی کیلئی ہے تو مہنگی ہے مہنگائی ہوئی ہے ہاں بیتر ہر چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے سرکار کیوں نے غریب اس کان جائے ہیں سرکار سوچیں کیا کہی ہونا آپ وہ تو کہتے ہیں ہم غریب کی بڑی مدد کر رہے ہیں کوئی چھایا نہیں بیٹا آپ کو دے سڑکوں میں نکل آتے ہیں باہر روڑ میں آ جاتے ہیں تیار ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے ہاں وہاں تیار ہوگی ہے ناظرین یہ وہاں میں جو بغیر مزور کیا نام ہے محمد آرہ محمد آرہ مہنگائی ہوئی ہے بیلکل میں گئی ہے پہلے نواز شریف دو دے آٹھ سو روپے دھیاڑی چل دی دی ابھی بھی آٹھ سو روپے دے رہے ہیں پہلے آٹھ سو روپے دے رہے ہیں ہونہ ساتھ سو دے رہے ہیں کام کی طرح مل رہے ہیں ابھی بیٹھ بے بے کے واپس آگیا ہوں کوئی کام نہیں ملا کوئی کام نہیں ملا ناظرین عوام کی جو آپ گفتو کو سن رہے ہیں عوام یہ کہہ رہی کہ ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں اتنی پریشان ہے مہنگائی سے مہنگائی ہوئی ہے بھائی جان یہ ہوئی ہے مہنگائی مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی مہنے بعد رمضان آ رہا ہے پٹرول بھی تنا مہنگا ہوگا سبزی بھی مہنگی ہوگا روزے کیسے رکھیں گے روزے بہت مجبوری ہے مہنگائی ہوئی ہے گریب آدمی پریشان ہے ایک ماہ بعد رمضان آ جانا ہے پٹرول بھی مہنگا سبزی بھی مہنگی اسی کی وجہ سے تو تو عوام کا کیوں نہیں خیال کرتی سرکار اس کو اپنی فکر پڑی عوام کی فکر نہیں ہے مہنگائی ہوئی ہے جی بہت زیادہ ہے کتا پریشان ہے خواتین کیونکہ بجٹ آپ لوگ بناتی ہے گھر کا مینٹین کرتی ہے جی بجٹ کرتی ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے بھئی ہے ایک ماہ بعد تو رمضان آ رہا ہے اور ابھی جو اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں رمضان میں کیا آل ہوگا رمضان میں تو بہت بورا آل ہوگا آج دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے جب سے یہ نیو حکمت ہے یہ نیا پاکستان ہے تو بات میں دیکھیں کہ آگلی رمضان میں کیا زیادہ کتنی زیادہ ہوگی پریشانی ہوگی زیادہ بہت زیادہ عوام کو پریشانی ہے آنڈی پریشانی ہے عوام کو آپ پریشانی تو ہے کتنی منگائی ہوگی منگائی تو کافی ہے ایک ماہ بعد رمضان آ رہا ہے رمضان ایک ماہ بعد آ رہا ہے آپ امران خواہ بھی کیا کریں آپ کو پتا ہے خزانے سارے چیزیں تو باہر نکل گئی ہیں جب وہ اس کے پاس چھو گا تو منگائی کو کفید گا اسی تو بباد نہیں دی مسئلہ آپ اگران نہیں ٹھیک کر رہا ہے میں ایک نہیں نہیں کر رہا منگائی ہوئی ہے ہمارا جی بہت منگائی ہے کے دعویان چھو تو چار سو هذه سون دینڈے پہن کلو اسی کریں گریب پاس جائی اونا سمجھی لئے ساٹھل پہ ایک کے لئے کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا سانو کے پتہ کتہ کار رہا ہے کرایاں تک آرے گئے نے دادا سازار کرایا دینے بستی دا بیل لینے نا دینے آن ناؤسو برے آگا ہے گیس دا گیس دا گیس دا مہنگی ہوگی ہے بجلی بھی مہنگی ہوگی ہے ہاں جی بجلی بھی مہنگی ہوگی ہے ہاں جی ایک مہینے بعد رمضان بھی آ جانا ہے اور جو پٹرول مہنگا ہو گیا ہے کس طرح گزارہ ہوگا زائرہ گزارہ تو مشکل ہی ہے سبزیاں مہنگی ہر چیز مہنگی چکن بھی دیکھ لیں آپ لوگ کتنا مہنگا ہو رہا ہے تو رمضان آ رہا ہے تو لوگوں کو تو مشکلات کا سامنا ہے سامنا کرنا بڑے گا عمران خان ایک طرف کہہ رہے کہ میں غریب کا احساس کا پروگرام دے کر آ رہا ہوں غریب کا احساس ہے ہمیں یہ غریب کا احساس نہیں ہے سبزی تک پہ مہنگی ہو گئی ہے خانہ تو لازمی ہے ہاں کھانا پینے مہنگا ہو گیا ہے تو اس آسکتے ہیں اور اکشے والے سے بات کرتے ہیں کیا ہے مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی کتنے زندگی میں کبھی نہیں مہنگائی ہے بڑھائے ہیں تم نے کرایاں مانگ رہے ہیں دے نہیں رہے ہیں وہ پچاس سے کہہ رہا ہوں بھئی پچاس ہی دیں گے جب پٹرول ستر تھا تو ابھی پچاس مل رہا تھے ابھی سو ہو گئے تو ابھی بچاس ساتھ دے سوال مہنگی ہو گئی ہے میرا دنے پٹرول پہ ہے مجھے پٹرول سے ہے مجھے الپ جی سے نہیں ہے یعنی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو کرایا نہیں بڑھا کرایا نہیں بڑھا رہے رہے مو تو تمہاری جیب کیتنے بھاری ہو گئی ہے بھائی بہت مشکل ہے گزارہ جنہ ہی نہیں ہو رہا ہے سہاں جائیں کس کے پاس جائیں مہنگائی ہوئی ہے مغائی بہت ہوئی ہوئی ہے سمان لکھ رہا ہے نہیں 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 مغدا نہیں چاہا مہنگائی ہوئی ہے بہت مغائی ہوئی ہے تو یہ سرکار کیوں نہیں عوام آدمی کا خیال کرتی سرکار نہیں کرنا سرکار تھے بلکہ نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایک ماہ بعد رمضان آ جانا ہے وہ پیرا اور زیادہ ہو جائے گی مہنگائی ہوئی ہے کسی مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ ہو گیا سبزیوں پر بیٹرول پہ مہنگی ہوگیا ڈولر مہنگا ہوگیا سونا مہنگا ہو گیا ان کو کم کرنی چاہیے مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے کیا ایک سکتشن تھی آپ کی امران خان سے امران خان سے یقین تھی کہ وہ تھوڑا سے تو کم کرتے کہ نواشریف جیسے نواشریف آئی تھے نواشریف نے کچھ تو لوگوں کہا تھا کہ بھئی انہوں نے کم تھے کبھیانی سے لے کر آئیے ہیں پہلے زیادہ مہنگا تھا بھی کم ہو رہا ہے آتا تھا نیچے آ رہا ہے پہلے کتنا ہوتا تھا یہ دس دن پہلے تو تین سو تک چلا گیا تھا لیکن اب رسکانڈ ہو رہا ہے مہینہ پہلے چھ مینے پہلے کتنا تھا چھ مینے ملے ایک سو نووے دو سو پھر اس کے اوپر زیادہ گیا اب نیچے آ رہا ہے تاجور کے بات چلتے ہیں ہم نے سوچا کہ عوام کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کیا کہتی ہے جو انفلیکشن ریٹ سامنے آ رہے ہیں ایک طرف سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے ایک طرف اخلافات ہے ایک طرف پاٹی پاکستان طریقہ انصاف کی اندرونی لڑائیاں ہیں لیکن عوام جس سے متاثر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افرات زر سے اور جو دادہ شمار سامنے ہیں اس کے مطابق نائن پوائنٹ فور فیصد اضافہ ہوا ہے افرات زر سے جس سے ہر چیز مہنگی ہو گیا اور اوپر سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جو پٹرول بمپ گرا دیا ہے عوام کے اوپر اس کے بعد عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں گے اگر یہ مہنگائی کا جن واپس بوتل میں نہ ڈالا گیا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں ہم اتجاز کریں اور ہم سرکار کو مجبور کریں کہ وہ یہ مہنگائی کا جن ہے اس کو کنٹرول کریں اور جو اعلانات کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرح سے کو واپس لینے پر مجبور کر جائے گا تاجرول کے بعد چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کانوار کس طرح متاثر ہو رہے ہیں جس انارکلی کی سڑک پر موجود ہیں یہاں پہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو پیڈل گزرنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہوتی کیونکہ عوام کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ راشد ہو اور آج آپ یہاں پیڈل نہیں بلکہ گاڑی بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں بڑی آرام سے آپ یہاں پہ شاپنگ کر سکتے ہیں دکانے آپ کو خالی نظر آتی ہیں بٹی صاحب بہت شکریہ پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے یہی سوال لے کر آئے تھے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گزارہ کیسے ہو رہا ہے آج پھر وہی سوال ہے کہ لاہور کا تاجر ہے نارکلی کا تاجر کیسے افیکٹیونیس میں گئی سے دیکھیں پیٹرول کا بننا ہر چیز کا بننا پیٹرول ایشی چیز ہے جس کے تمام ہماری انڈسٹری بیس کرتی ہے پیٹرول سے کپنا بن رہا ہے پیٹرول سے جوتا بن رہا ہے پیٹرول سے ہر پروڈکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکس ہیں اور اس کے مہنگے ہونے سے ہر چیز پر اثر پڑتا ہے اور آج عالم یہ ہے کہ دکانے خالی ہیں گاک نہیں ہیں ہمارے جو سیل میں نے وہ بچارے بیس پچیس ہزار رپیر کنہاں پر کیسے گزر کریں بلکل تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دالہ اتنی مہنگی ہر چیز کے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے آمدن زیادہ نہیں ہوئی آمدن کم ہوگی ہے آمدن تو کم ہوگی ہے گاہ ہی نہیں آرہی ہے گاہ کو لوگ کڑے ہو کے دیکھتے ہیں کیدر سے گاہ سرکار کو کیا نہیں سمجھاتی آمدن کم ہوگی ہے بلکہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں وہ ابھی انہار کے پروفیشنل ٹیکس اور ایکسرسن ٹیکس بلکہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں کارے پار ہے نہیں وہ ٹیکس پر زور دے رہے ہیں اب انہار کے جمع کرانا ہے کہاں سے کریں گے ہمیں تو بڑی مصیبت پڑھ گئی ہے تو اس وزیسی کو دیکھ کیسے رہی ہے بابا پھر اب وہ ہی آگے اندازار کریں گے تانگ آمد بچانگ آمد پھر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا یہی نظر آ رہے ہیں آپ سڑکوں پر آتے ہیں تو آپ اخلاتے ہیں پیارز درج ہو جاتی ہے وہ جائے بھائی پھر وہ اندازاروٹی تو ملے گی لیکن یہ ظلم باقی کا ظلم تو نہ ہو یہ حکومت کو چاہیے اب بھی اکل کے نافن لے یہ مہگائی کو دور کرنے کے لیے پیٹرول کو بیسنا بنائیں ڈالر کو بچائیں اور شیطرہ کے دو دوسری چیزیں ہیں ابھی ہانسا خوشکوبری دے رہے ہیں پندرہ دنوں میں پیٹرول نکنے بڑھ کہاں گیا ہے وہ پیٹرول وہ ہی ہے خوشکوبری دی کہ پیٹرول مہنگا ہوگا مہنگا ہوگا یہ ہی ہمیں اُلٹا پیٹ پڑ گیا ہم تو نمازے پکشوانے کیا تھے ہمیں روزے پڑ گیا 35% پیسے کو ڈی بیلیو کیا ہے جی جی اس کے بعد میں 1% درامداد پڑ گیا ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے ہر چیز میں بتا نہیں سکتا کہ گاہ کاتا ہے وہ پیچارے کے بعد پیسے نہیں ہوتے بلکتی چیز میں چھے آنے لینے ہیں پینٹی پائی پرسنٹ پر سیلیں ماری نہیں رہی جہاں پر ہنڈر پرسنٹ سیل ہوا کرتی تھی آج کا بیا شادی کا دوب جا رہا ہے یہاں ہائی سیلیں ہوتی تھی لیکن آپ دیکھیں گاگ دیکھیں دکانے دیکھیں کوئی گاگ ہے کوئی گاگ آپ کو نظر نہیں آگی آپ کی دکانے خالی ہیں خالی ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا ماجن کیا مام ہے آپ کا ندیم بٹ کون تھی دکانے آپ کی یہاں پر میری آگی ہے جا کے فینسی گارنر فینسی گارنر مجھے کپڑوں کی دکانے یہاں حوزری کی اچھا حوزری کی کیسا کارو بار جا رہا ہے آپ کا کارو بار زیرو ہے جو میں ڈیوڑ سو کی بریند بیٹا تھا وہ اب دو سو پچی سو پر کی ہول سیل ہو گئی گیا اچھا یہ جو امران خان تھا جب نوازشی کی حکومت تھی یہ کہتا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ چور ہیں یہ ڈکو ہیں یہ کھا گے لوٹ کے اور مجھے بتا تھا رہا امران خان میرے کپتان اگر تُو اصل امران خان ہے تو یہ کر کے دکھا اور نوازشی کے نہ چلا تو سر میں گائی کتنی ہے عوض باللہ من شیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خان صاحب سے یہ پوچھا چاہتا ہوں سعودیہ بھی گئے ہیں قطر بھی کہیں جون جون سے ملکوں میں گئے ہیں آپ کو روپیہ اتنا ہے تو آپ پھر منگائی کس چیز کی کر رہے ہیں تاجر لوگ ہوتے ہیں ریٹر کی ہڈی ایڑی دیر کر رہے ہیں تم طور رہے ہوں وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتیں کو چھوڑ گئی نہیں خزانہ خالی تھا برے حضات کے خزانہ خالی نہیں ہے ان کا گرزہ اتارنے کے لیے ہم گرزہ لے رہے ہیں گرزہ اللہ کا شکر ہے یہ جو ملک کو جائنا یہ لائلہ اللہ پہ بنا ہوا ہے یہ اس پہ غربت نہیں آسکتی یہ آپ اس ملک میں لوڑ لوڑ کے آپ لوگ کھا رہے ہیں آپ کو مل رہے ہیں کھانے کے لئے نواز شریف کو بھی مل رہے ہیں عمران حان کو بھی کھانے کے لئے مل رہے ہیں تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں یہ تنی مگائی بیس 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 برے عام آتی پریشان ہے بھائی خائر بندہ پریشان ہے سلام صاحب نے تو قاتل میں رولاؤں گا چیخے نکالوں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں وہ تب نواز شریف اور آل شریف کو کہہ رہے تھے تو یہ الٹا نہیں ہو گیا جناب جو وعدے بھی کیے تھے لیکشن دے پہلے وہ عوام کو کہہ رہے تھے عوام کو کہہ رہے تھے کہ ان کی چیخیں نکل آئیں گے لوگ یہ سمجھے کہ کہ وہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں دیکھیں آپ دیکھیں بزار کے اندر سامنے اتنی بڑی دکان ہے کامرہ مانے ہی در ایک بھی کاغ نہیں ہے اس دکان کے اندر اس دکان کے اندر اتنا رائش ہوتا تھا آپ کی سوچ نہیں تھی تو آپ دیکھیں آپ دکان کھالی پڑے اور یہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں ریت آپ کہاں دے کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ کون دے گا آپ نے سامنے وہ تو کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہوئی کنٹرول میں ہے سب کچھ وہ کہتے ہیں فگرز اٹھائیں جب نواز شریف آیا تھا تب اس نے اتنی مہنگائی کی تھی دو تیس چیزوں کا ریڈ بڑھا دیں ہاتھ چیز کا ریڈ بڑھ جائے گا پٹرول کا ریڈ بڑھا ہے ہاتھ چیز مہنگی ہوگی ہے مہنگائی ہوئی ہے جی جی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کدھر ہوئی ہے مہنگائی سرکار تو کہتے ہیں کوئی مہنگائی دوئی ہے ہم یہ وام شور بچاتی ہے سرکار کو پتا جاؤ کہ مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے آپ نونلی کے سپورٹر ہیں تو اس کو شور بچاتے ہیں ہم تو اس کے بھی سپورٹر بننے کو تیار ہیں یہ ہمارا نواز شیف مارا پوپی کا پوٹر تو نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں ریلیف ملے جب نواز شیف کا دور تھا تو ہم کہہ رہے تھے ہمیں ملازمت سے ملتی تھی لوگ کہتے تھے آو ملازمت لو ملازمت لو اب مالک خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بنے یہ کام چھوڑ کے جائے مہنگائی ہے جی یقیناً ہے اور جاتا کر اس گومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کون کون سا یوٹن اس کا گنوائے ہیں یوٹن تو لیڈر کی نشانی ہے انہوں نے کہا عظیم لیڈر کی نشانی ہے یوٹن لینا کون سا ایسا عظیم لیڈر اس دنیا میں ہے جس نے جوٹن لیا ہے اس کے بہت اپنے وہ تو بات نینا کریں آپ بات صرف یہ ہے کہ شیلیس بیل لیڈر پر ٹرول چاہیے ہمیں جو انہوں نے کھڑ کے باتیں کی تھی ٹھیک ہے شیلیس بیل کیوں نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس گورنمنٹ جو کرزے لیتی ہے وہ کرپت ہوتی ہے اس کا لیڈر کرپت ہوتا ہے اب یہ کیا ہے کرپت ہے ہاں تو پھر بیلکل کرپت ہے نا بھر اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے نا وہ ابھی وقت نہیں کتنا ہوئے وہ کہہ رہے کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے سو دن کا کیا تھا اس نے پلان کیوں ایسی بات نہیں کی تھی عوام میں تاکہ عوام جو ہے نوز کو فالو کرتی ہو وہ دو سو عرب روپیہ آنا تھا بار سے جی وہ بھی آنا تھا ایسی بہت سی باتیں ہیں کون سی گنوائی اس آٹ میینے میں جو اس پر عمل نہیں کیا ہے تو خیر یہ اب عوام پاگل بنی بھی ہے بچاری اس کو اپنی روٹی سے فکر نہیں ہے ملازمین علیدہ پرشان ہے جیسے میرا بھائی بھی ایک بات کر رہا تھا اگر ہم ملازمین کو اس کی اگر وہ رول جو اپنے پر اپلائی کریں ہمارے بھی وہی ایکسپینس ہے جو ہمارے کسی ملازم کے گھر کے ہو سکتے ہیں تو کیسے میچ کرتا ہوگا اس چیز کو یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے مہنگائی ہوئی ہے سر جی غریب آدمی تو آٹا نہیں لے سکتا آج کل نہیں لے سکتا اگر چیز تو بات ہے اٹا اتنا مہنگا ہوگیا ہے ہر چیز کو آگ لگی ہے چینی ستر پر چلی گئی ہے آٹا میں تو عام بات کرتا ہوں میں تو روز درہ چیزیں خریدتا ہوں میرا جو بجٹ تین سو میں بنتا تھا وہ پانسو میں بن رہا ہے آمدنی میری پہلے تین سال پہلے ہزار پی آتھی جیدر میں کام کرتا ہوں اب میری چارتھو چھے سو پہ آمدنی آگئی ہے آمدنی کم ہوگی یہ اخراجات بڑھ گئیں پانی سر جی پانی اتنا خندہ آ رہا ہے پانی کی انتہا ہوگی نواز شریف کو اتنی گالیاں بکتے دیں ہم کسی کی بات نہیں کرتے دیکھیں ایک چیز میں نے پانی پہ بھی پروگرامز کیے عوامی مسائل پہ بھی پروگرام کیے ہر چیز پروگرام کیے میں ایک چیزیں کہتا ہوں کہ جو نواز شریف کر گیا اس کی وہ سزا بکترہ ہے اب زمداری ہے اس حکومت کی اگر یہ اسی موڈ میں رہیں گے کہ نواز شریف نے یہ کیا زرداری نے یہ کیا تو یہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے سر یہ جو وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ عبرت کا نشان بن جیں گے آنے والے وقت میں دوبارہ زندگی میں اب یہ اتنے ووڈ لے کے آئے اس کے دس پرسنڈ ووڈ بھی نہیں لے سکتے نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے کسی صورت نہیں ملیں گے منگائی ہے کتنی مینگائی ہے کافی زیادہ کافی زیادہ ہے ڈولر جب زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے ریڈ کم ہو جاتے ہیں اچھا ہاں جی تو وہ مارگیمنٹ یہ ہوتا ہے ڈولر زیادہ ہو گیا ہے کتنا پڑے ہو تم میں تقریبا میڈل میڈل پڑے ہو جی کیا کام کرتے ہو میں سٹیچنگ ہے سٹیچنگ تو تمہیں یہ سمجھ ہے آسد عمر صاحب وزیر خزانے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہم اگر مالکوں سے بات کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ڈولر بڑھ گیا ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے اور وہ بیس یا تیس روپے ہمارے کم کر دیتے ہیں تو تمہیں پتہ ہے ڈولر کو خود بڑھایا جا رہا ہے سرکار خود بڑھا رہی ہے تو ریڈ بھی ہمارے خود کم کیے جا رہی ہے فیکٹریہ پوزیشن یہ ہے کہ ہماری پہلے فیکٹریہ باند ہوتی تھی اپریل کے اینڈ میں جا گے اب فیکٹریہ باند کھٹ چکے ہیں آگے کام نہیں ہے پوڈیکشن اس لیے باند کھٹی کہ آگے کٹنگ نہیں ہے اور ہر چیز بہت اوپر چلی گئی ہے کسمر کہہ رہے کہ ہمیں لوریٹ میں دو لیکن واقعہ سینے نہیں ہو رہی ہم بہت پریشان ہیں بٹی صاحب کہ آپ مارکٹ کے صدر ہیں یہ عوام دیکھتی ہوگی آپ کی طرف تاجے برادری آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بٹی صاحب کوئی جاگیں اٹھیں کوئی اعلان کریں کہ باہر نکلیں آئیں چلیں سرکار سے بات کریں سرکار ملتی ہے آپ کو یا نہیں ملتی یہ نہیں ملتی تو لائے عمل کیا ہے آگے کیا کرنا ہے آگے یہ ہے کہ تھوڑے سا ہمارے لوگ جو اٹھ رہے ہیں جو مہنگائی کے خلاف اٹھ رہے ہیں آپ اس میں میٹنگ کریں گے پھر اس پر لائے عمل تیار کریں گے یہ میڈل پاس لڑکے کو بتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو سرکار تو 35% ڈی ویلی خود کر چکی ہے روپے کو میں سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں پہلی کومنس بدلہ لے رہے ہیں چھت دن تاجہ برادری باہر نکل آئی نا پھر اس نے اس کی ایسی چیخیں نکلوانی ہیں پھر یہ یاد کرے گا چھت دن نکلے گی تاجہ برادری نکل آئے گی یہ بتا دوں وقت نزدیک ہے رمضان آ رہا ہے ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد رمضان ہے پورے ایک ماہ بعد رمضان ہے اور آج پیٹرول سوگا ہو چکا ہے چیخ ہے شاید مہینے بعد پھر مہنگا کر دیں لیکن جو مہنگای اب ہو گئی ہے روزے کیسا رکھے گا مسلمان بہت بڑا مسئل ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں وام سیزا جو وادے کیے سے مران آنے اس مہنگای میں روزے کیسا رکھے جائیں گے مدینہ کی طرز پر اکومت بنانے چاہتا ہے مدینہ کی طرز پر مہنگای کرتے نہیں ہیں وہاں سارا وہ سستے سے سستی کر دے یہ ہے سارا سستے سے بہت زمینہ کی ضابعت ہے تیس سال پہلے سال سارا رمضان میں اور سستا ہو جاتا ہے پورے دنیا میں سستا ہو جاتا ہے سستا ہے رب ہلا ایسا ایک ایونٹ آتا ہے پانچ پر کلو گرنال ہے ایک چنال پانچ پر کلو گرنال بھی سنا ہے مانے اپنی اسٹریوریں نے سنا ہے پانچ پر کلو گرنال ہے اور یہ گرمی ہو جو لوڈ شیڈنگ آنی نا ہماری دو چیکنے نکلنے ہیں وزیروں کی ایسی چیکنے نکلے گی وہاں نکلے گی ان کے جنرلیٹر لگے ہوئے ہیں وزیروں کی چیکنے نہیں نکلے گی ناظرین آپ نے نارکلی کی تاجروں کی گفتگو سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں ہم ہمارے کاربار نہیں چل رہے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سرکار کو سوچنے کی ضرورت ہے سرکار ہمارے ساتھ آئے ہمارے ساتھ گفتگو کرے تاجر مکاؤ مہم اس وقت نہیں چلنی چاہیے عوام پریشان کرنے کی مہم نہیں چلنی چاہیے بلکہ تاجر کو سپورٹ کرنے کی اور عوام کی مشکلات آسان کرنے کی مہم چلنی چاہیے وہ مہم جو پاکستان طریقہ انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو عوام کے ساتھ ملکے چلاتی تھی آج برسر اقدار ہے تو عوام کے خلاف اقدامات اچھا رہی ہے یہ کہنا ہے یہاں کی تاجر مکاؤ تریقہ بریک تو دے بریک اوز واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین بریک بات ایک مدد پھر آپ کے پروگرام میں خوشحاب دیت کرتے ہیں بات کریں مہنگائی کی پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کے جو اس وقت موجودہ فگر سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق عام آدمی عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لٹ گئے ہم مر گئے ہم برباد ہوں گے یہ عام آدمی ہے یہ وہ ووٹر ہے جس نے عمران خان کو ووٹ دیا اس وعدے کے ساتھ کہ خان صاحب جب برسر اقدار آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے عوام کی رائے آپ نے سنیے میں ساتھ فائیمور ایمان سیکل صاحب موجود ہیں جو کہ مائیس پیسیلن لاہور چیمبر آف کامرس ان سے میں جان لیتا ہوں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں لاہور چیمبر کیا دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کی موجودہ پالیسیز کو کیا ایفیکٹ یہ بھی ہو رہے ہیں اور اگر یہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے چند روز قبل مال روڈ میں تاجروں کی ریلی بھی دیکھی اتجاز بھی دیکھا اور ہم نے کئی پروگرامز کیے لاہور کے تاجروں کے ساتھ بھی ہر تاجر اتجاز کرتا ہوں نظر آتا ہے کہ روز نئی ٹیکسس نگا دیا جاتے ہیں کاروبار چل نہیں رہا کاروبار بند ہو گیا ہے اور حتیٰ کہ یہاں تک لاہور کے تاجروں نے کہا کہ ہم اپنی دکانوں کے اپنے کاروبار کے جو مراکز ان کی چابیاں صرف جس سے گورنمنٹ کی حوالے کر دیں گے کہ وہ ہمارے کاروبار چلا دوں اور ہمارے بچوں کا پیٹ پال دیں تو سیگر صاحب جانتے ہیں سیگر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں صرف کیا دیکھ رہے ہیں آپ چیمبر والے یہ جو پولیسیز داری ہیں جو بھی آئی ایس پہ گر راگ انفنیشن کا 9.42% ساڑھے پانچ سال میں سب سے آئی ایس کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہارا کا شکریہ دا جاتا ہوں اور میں جو آپ نے بات کی کہ if we are عوام افیکٹی ہیں تو ہم کیا we are of course part of this nation so we are equally افیکٹیب جو کچھ ہو رہے ظاہرہے ہم کوئی خلای مخلوق نہیں ہے یا کسی کوئی ایلین نہیں بلکل ٹھیک so we are part of this country so سیگر صاحب کیا policies کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی meetings chamber کی meetings ہوئیں عصد عمر صاحب بھی آئے مغاقاتیں کی کوئی سمجھ آرہا ہے کہ ایلات بہتر ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے policies جو ہوتی ہیں جب تک وہ adopt نہ کی جائیں policies کو implement نہ کیا جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پچھلے دن میں Chinese ambassadors آئے تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی کہ they are working for the diversification location of their industry so they why they are prefer preferring India, Vietnam and Cambodia اس کے جواب میں انہوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ آپ کیا policiesوں کا تسلسل میں بلکس ہے ابھی ہمارے آج Kazakhstan کے ایک ambassador آئے ہوئے تھے ان کا rank ہے na ease of doing business they are at 28 number which is surprised to know ہم اس وقت 147 سے ابھی ہمارا تھوڑا سا رینگ بتر ہوا ہے تقریباً 11 درجے now we are at 136 and they are 28 28 it was so impressive so میں نے ان سے یہ سوال کیا بھی تھوڑی در پہلے کی بات ہے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں آپ تشریف فرما ہے تو انہوں نے میں نے کہا جی کہ یہ کونسی ایسے measures ہیں جو آپ نے ڈاوٹ کی ہیں اور مجھے کی فیکٹر تو بتائیں انہوں نے کہا جی ہماری policies بلکس ساہی it don't change ہم نے جو policies اپنے businessmen کے لیے یا investors کے لیے بنا لیا ہے it remains the same being a businessmen and vice president of law chamber کیونکہ اتنا بڑا ادارہ ہے اتنی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی associations آپ کے ساتھ linked up ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو سمجھانا کہ business کیا جائے کیونکہ ہم نے یہی سنا عوام نے بھی یہی سنا جن سے میں ابھی بات کر کر آرہا ہوں انہوں نے کہا خان صاحب وزیرہ صاحب پاکستان بنیں گے تو باہر سے اربو ڈالر آئیں گے باہر سے ہمام پیسہ لے کر آئے گی انویسٹر آئے گا انویسٹر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بڑا دلچسپ اس میں ایک سوال کے اندر بھی جواب موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جو اپنا یہ ایشیوز ہیں اپنی سیاسی ایشیو بنا لیتے ہیں یہ اگر آپ میرے سے پوچھے نہ کہ ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ یہ ہم کسی وقت دنیا میں نمبر ون ہماری ایرلائن تھی ہم نے ایمیرٹس کو جا کے سکھا ہے اب سنگاپور چلے جائیں اب سنگاپور آپ چلے جائیں تو سنگاپور والے کہتے ہیں کہ ہماری پوری جو ورلڈ کی جو سیف ٹریڈ ہے وہ سنگاپور اس سے ہوتی ہے تو وہ اگر آپ ان سے پوچھے نہ جب سوال جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیپیٹی سے جا کے سکھا ہے یہ کورین ایمبیسیٹر پچھلے دن میں ہمارے پاس آئے تو وہ ہمیں آ کے کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے وہ کہنے لگے جی سکسٹیز کا پلان ہم آپ سے لے کے گئے ہیں ہم کہاں سے کان پھولیں یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی تھی ہمارے پلانز پر دنیا ترقی کر گئی ہم اس سے بھی نہیں چیزن لے گئے وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے ہم انڈویجنل سوچتے ہیں ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتے ہیں اپنے اداروں کے لیے نہیں سوچتے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپ چینج ہونا چاہیے اب ہمیں اپنے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے اپنے ملک کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے پولیٹی سائز نہ کریں خدا رہا اگر وہ ٹرین اورنگ ٹرین ان کا منصوبہ تھا تو یہ آپ اس کو اون کر لیں اب آپ وہ نہ روکیں اس کو جلد اس جلد مکمل کریں پیسے تو عمام کے لگا وہ پیسہ آپ کا ہے وہ پیسہ ہمارا ہے وہ ہمارے ملک ہے تو اس کو ضائع نہ کریں اسی طرح کہ اور جو بھی کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ سٹیم لائن کرتے ہوئے سیگل صاحب ایک چیز جانا بہت ضروری ہے کیا واقعی انویسٹمنٹ آ رہی ہے مطلب آپ کو چیمبر میں بیٹھے ہیں اگر آپ کو ہی پتا ہوگا چیز کا کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے انویسٹر آ رہا ہے نہیں آ رہا لوگ پیسے انویسٹ کرنے چاہ رہے ہیں میں چلیوں تو جو بزنیس کونفیدنس انڈیکس جو ہے اس کا لیول ہمارے ملک میں جو لوکل انویسٹر کا ہے that is now 26 grade وہ اس نے بھی تنظلی اس میں بھی بالکل تھی it was 14 now it's minus 12 minus 12 so جو یہ ایک آپ کے لوکل دیکھیں فورن انویسٹمنٹ کب آیتی ہے جب آپ کی لوکل انویسٹمنٹ فل پور رہی ہے اس نے بھی تو کسی کو لیکن سر سیکل صاحب انٹرپ کرو گا ایک وہ علات تھے جب پاکستان میں دہشت کردی بہت زیادہ تھی ایک طرف ہر آئے روز خبریں سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پھر خودکش تماکے ہو رہے ہیں یہاں پھر ٹیررس اٹیک ہو رہے ہیں ہم نے مل کے قوم نے فوج کے ساتھ وہ جنگ لڑی اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ علات رہے نہیں ہیں وہ ایک طرف جس سے فورن انویسٹر دھڑتا تھا ہم نے اس کو مغال دے دیا سانسکار پھر اس لیے میں یہ سوال کروں کہ اب مجھے بتائیں وجہ کیا ہے کیوں نہیں آرہا انویسٹر ہمارے پاس سر اس کی وجہ یہ یہ نا کہ آپ لوکل انویسٹر کو تو وہ فیسلیٹیٹ کرنی رہے ٹھیک ہے نا آپ کا فوکس مجھے ایک بات بتائیں ہم فورن انویسٹمنٹ تو تب کہیں نا ہمارے اپنے ملک میں اتنا پوٹینکشل نہیں ہے آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا چار سو ارب ڈالر جو ہے بائی ڈرین ہوئے کرتے ہیں یہ کلیم تو آپ اس کو روک کیوں نہیں پائے ہم تو دس بارہ ہم ڈالر کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں سو اتنا بڑا کیپیٹل ڈرین ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور سیگل صاحب جو آئے روز ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہمارا 7 to 7.5 پرشنٹ چلا گیا ہے ٹیکس ریونیو کا خسار ہمارا 300 ارب روپیہ ہے جو ہم نے اکٹھا کرنا تھا ہم اپنے ملک سے کر پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہے تو ہم باہر سے جا کے ویسے مانگ رہے ہیں پولیسی کیا ہے مجھے being a student of journalism آپ سے اس بزنس فیل سے جڑے ہیں مجھے ساگ آر صاحب کی پولیسی اس کے بعد مفتر اسماعیل صاحب کی پولیسی اللہ ایک گورنمنٹ میں تھا لیکن کچھ پولیسی میں افلاف تھا اور اب اسد عمر صاحب کی پولیسی آپ کو کیا سوٹ کر سی رہے ہیں پہلے پہلے ہمارا سورس آف جو انکم ہے نا وہ ٹیکس مین ٹیکس کہاں سے جنڈیٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے that is import سیکٹر اب یہ جو ہمارا خسارہ ہے یہ جو ٹیکس میں کمی واقع ہوئی ہے اب اگر اس کو بھی آپ ریالائز کریں تو وہاں سے ٹیکس کم ہوئی reason behind ہم نے ہم desperately ہم نے چونکہ import کو کم کرنا تھا کرنا بھی چاہیے میں بزارتے خود importer ہوں trader ہوں but میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خود مختار بنے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے پھلے پھولے but جب آپ سبتیٹیوٹ دیں گے تو اب ہم نے import کم کرنی ہے وہ import کم کرنی ہے جو unnecessary ہے ٹیک ہے جو ایک luxuries item کو اب اس کے چکر میں ہم نے rd لگا دی ان item پہ بھی جو انڈسٹری کے لیے use ہوتے ہیں اور کچھ ایسے item behind کر دی جو ہاں پہ یہ ضروری تھے تو اس کے لیے ہمارا ایک تو tax revenue وہاں پہ جو port پہ آنا تھا وہ کم ہو گیا اور پھر دوسری انڈسٹری جو ہے اس وقت کام نہیں کر رہی جب انڈسٹری چلے گی نہیں محشت کا پہیا چلے گا نہیں تو ٹیکس کہاں سے آئیں گے دوسرا سیکل صاحب کیا investor امام خوف زدہ ہیں کیونکہ لوگ پیسہ نکالنا نہیں چاہ رہے کیا اصل پرابلم کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بار بتاؤں جب بھی میرے سے اگر آپ پوچھے نا تو سب سے جو کمزور دل طبقہ یا بزدل طبقہ بزنسمن ہوتا ہے آچھا وہ درپوک آپ کہنے دوچھرے لفظے میں غلط بزدل استعمال کر گیا ان کی پریسٹیج اٹ کرے گی درپوک درپوک ریزن بیائنڈ ظاہر آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پھر جب آپ تھرٹننگ جب ایلیمنٹ آپ کا سٹیک ہوتا ہے آپ کا پیسے کو رول کر رہے ہیں پیسے کو یاد ہوگا جب ہمارے ملک کے کچھ حالات خرابتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جو ہمارا کیپیٹل درین اس طرح کا جب اب ماحول تھرٹنگ ماحول جب بنتا ہے تو پھر انویسمنٹ ڈمپ ہو جاتے ہیں جو آپ کے انفرشنیٹ پھر انفرشنیٹ کہ ہمارے ملک میں پیسہ ہے بلیک مونی زیادہ ہے جو ہمارا کیپیٹل اس وقت وائٹ اکانومی ہے جو رن کر رہی ہے جو ملکی محیشات کا پہیا چلا رہی ہے اس پہ ہی زیادہ بلیک اکانومی ہے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ کیسا کونفیٹنس دیں تاکہ وہ بلیک اکانومی بائر آئے اس کو آپ اس کو آپ یوٹلائز کرنے کی طرح ان کو کوئی انسینٹیو دیں سر پیٹرل سو پہ 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 پہنچ گیا ڈالر ون فورٹی ثری پہ پہ پہنچ گیا پاؤنڈ تقریبا ڈبل سینسری تچ کر رہا ہے ریال ہاف سینسری کے قریب پہنچ گیا تو یہ وہ فگرز ہیں جو بہت بڑھتے جا رہے ہیں باتو آپ کی نظر میں سلوشن کیا ہے حل کیا ہے ہم کس طرف حل کی طرف سر پہلے تو میں وہ بات کر دوں یہ ایسے ہو گیا پیٹرول پڑھیا اور پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو دیکھیں اب یہ چیزیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی دوسری طرف آپ نے ریٹ آف انٹریسٹ بڑھا دیا آپ نے اپنے جو 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 چیزیں جو رہ میٹریل آپ کا جو اکسیجن کا انڈسٹری کے لیے کام کرتی ہیں مثلا پیٹرول ہے بجلی ہے گیس ہے ان کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہم آلریڈی ریجن میں ایٹ پرسنٹ جو ہے کاسٹ آف ڈونگ بزنس میں آئی ہے بلکہ صحیح اس کے علاوہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ لے لی ہیں اس سے متضاد آپ پھر ابھی یہ گرمی آ رہی ہے ایک لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا جس کے علانات ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ ہم نے ریلیف دینا ہے بڑھ گیا ہے پٹولیو مصنوعاتی قیمتوں سے ہر چیز مہنگی ہو جانی ہے پہلے ہی مہنگی تھی تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر آپ میرا نہیں خیال کہ وہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں بڑھ سکتے ناظرین پروگرام میں آپ نے عام آدمی کی تاجروں کی اور ٹرانسپورٹر سی گفتگو سنی تمام لوگ کا متفقہ فیصلہ ایک ہی ہے کہ مہنگائی کے جن کو کابو کیا جائیں اس کو واپس بوتل میں بند کیا جائیں عوام یہاں تک کہنے پر مجبور ہوگی اگر حکومت کے یہ فیصلے مزید مہنگائی میں اضافہ کرتے رہے اور جس سمت میں اس کو جا رہے ہیں اس سمت کو تبدیل نہ کیا گیا تو عوام مجبور ہو جائے گی کہ وہ سڑکوں پر آئیں تمام لوگ کی حکومت ہے وقت یعنی پاکستان طریقہ انصاف سے درخواست رہی کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور جو نعرے لگاتے تھے اور جب تب مہنگائی ہوتی تھی تو عوام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز شامل کرتے ہوئے اس آواز کو بلند کرتے تھے وہ کام بالا تک پہنچاتے تھے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اب عوام یہ کہتی ہے کہ وہی سیاسی جماعت جو پاکستان طریقہ انصاف ہے جب ان کے ساتھ ہم آواز ہو کے آواز ہو جاتی تھی آج وہ برسن اگزار ہے اس نے نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا نئے پاکستان کا خواب دکھایا تھا اور کہا گیا تھا کہ غریب آدمی کی مشکلات میں کم ہی کی جائے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو وعدے الیکشن سے قبل کیے گئے انتخابات سے قبل کیے گئے ان وعدوں پر عمل درامت کروایا جائے آج کے پرگرام میں موسیقی